اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے پاکستان کے لیے بلوچستان کے لیے آج ایک بدقسمت اور بدترین دن اگر یہ کہا جائے کہ بلوچستان میں آج خون کی ہولی کھیلی گئی ہے تو یہ افکرس بلکل بھی بے جانا ہوگا پچیس اور چھبیس اگست کی درمیانی شب بلوچستان لیبریشن آرمی دہشت کا درو جو پاکستان میں مکمل طور پر بین ہے اس کی طرف سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ دس جو ازلا ہیں بلوچستان کے اس میں یکے بعد دیگرے مختلف جو حملے کیے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اب تک تفصیلات اکٹھی کی گئی ہیں کم از کم انتالیس افراد کے جہاں باق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی میں جو اطلاعات ہیں کہ اکیس دہشتگردوں کو مارا ہے جبکہ اس انکاؤنٹر کے نتیجے میں یا جو بھی لڑائی ہوئی ہے بٹوین پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور ان دہشتگردوں کے درمیان تو اس کے نتیجے میں کم از کم چودہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو حالیہ سالوں کے اندر ایک دن میں اتنی زیادہ کیشولٹیز اور اتنے کوارڈینیٹڈ اٹیک شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور یہ جو حملے کیے گئے خود بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے کہا کہ جو مجید نامی مجید برگیٹ نامی ان کا ایک فیدائین گروپ ہے یعنی کہ جو خود کوش حملے کرتا ہے یہ اس نے حملے کیے ہیں اور یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں یہ جو نباب اکبر بکٹی آج سے اٹھارہ سال پہلے جن کو ایک جو ایک فوجی آپریشن میں مارے گئے تھے ان کی اٹھارویں برسی کے موقع کے اوپر یہ حملے کیے گئے ہیں لیکن کیا یہ صرف اٹھارویں جو برسی ہے نباب اکبر بکٹی کی کیونکہ اس کے بعد ایک نئی جو لہر ہے انسرجنسی کی بلوچستان کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی کیا وہی وجہ ہے یا اس کا تعلق جو اوورال خطے کے اندر اس وقت جو سیچویشن ایوالو ہو رہی ہے اور خاص کر کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ایک نئی پروکسی لڑائی ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جو گزشتہ چوبیس گھنوں کے دوران بلوچستان میں اتنے بڑے پیمانے پر دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بیسٹ آن جو انفرمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے جو سرکاری طور پر بیان جاری ہوا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ایس پی آر کے مطابق جو آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حملے پچیس اور چھبیس اگست کی درمیانی شب کیے گئے جن کے خلاف فوری جوابی کاروائی کے دوران اکیس شدد پسندوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ اس دوران دس فوجی اہلکار اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے خیال رہے کہ یہ حملے بلوچستان کے دس سے زائد ازلا میں کیے گئے تھے جس میں سب سے زیادہ تئیس لاکھتیں زلہ موسیٰ خیل میں ہوئیں سرکاری حکام نے اب تک کلات سے گیارہ افراد اور زلہ کچھی کے علاقے بولان میں چھے کے قتل کی تصدیق کی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کل ادم جو دہشتگرد تنظیم ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے دوسری جانب جو وزیر داخلہ ہیں محسن نکوی ان کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان دہشتگردوں اور ان کے جو سہولتکار ہیں ان کو ابن اتناک انجام سے وہ نہیں بچ پائیں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ حملے بلوچستان کے مقبول جو سیاسی رانما نواب اکبر بکٹی کی اٹھارویں برسی کے موقع پر کیے گئے اور اس آپریشن کو کل ادم بیل اے کی جانب سے آپریشن ہیروف کا نام دیا گیا ہے جو بڑے حملے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو گزشترات ہونے والے شدت پسندوں یا دہشتگردوں کے حملوں میں سب سے زیادہ نقصان موسا قیل، لسبیلہ، کلات اور مستون کے مختلف علاقوں میں ہوا ہے اب تک ہونے والے حملوں میں سب سے زیادہ جانی نقصان موسا قیل میں ہوا جہاں جو دہشتگردوں نے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان سفر کرنے والی متعدد گاڑیوں کو روک کر ان سے لوگوں کو اتارا، ان کی شناخت کرنے کے بعد پھر ان کو گولیاں ماری گئیں موسا خیل میں پولیس کے جو سربراہ محمد عیوب اچکزئی کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جو تئیس افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور اسسسٹن کمیشنر موسا خیل نجیب کاکڑ کی جانب سے جاری کی گئی فیرست کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سترہ کا تعلق پنجاب کے مختلف ازلا جبکہ دو کا تعلق بلوچستان سے احتال تین افراد کی شناخت کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں تفصیلات کے مطابق دہشتگردوں نے اس علاقے میں اٹھارہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا جن میں مسافر، بس، ٹرک اور دیگر گاڑیاں شامل ہیں جو اسسٹن کمیشنر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گاڑیوں پر فائرنگ کے علاوہ بعض کو نظر آتش بھی کیا گیا اسسٹن کمیشنر موسا خیل نجیب کاکڑ نے یہ بھی بتایا کہ جو دیشتگرد تھے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان چلنے والی مختلف گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد متعدد افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تو یعنی کلیرلی وہ جو آئیڈنٹیفائی کیا گیا اور عام طور پر یہ پہلے بھی دیکھا گیا کہ پنجاب سے بچارے جو مزدور وہاں پر جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو انہوں نے جو بلوچستان کے دیشتگرد تنظیمیں ہیں انہوں نے نشانہ بنایا اس علاقے کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہاں پر پشتونوں پر مشتمل ہے اور جو بلوچستان میں جو دسٹرپڈ علاقے ہیں جن علاقوں میں انڈریسٹ ہے مثلا زلہ کولو اور ڈیرہ بکٹی یہ ان سے قریب ہے تو شاید اسی وجہ سے جو دیشتگرد ہیں ان کو بھی یہ حملہ کرنے میں آسانی ہوئی پھر اسی طرح سے جو دوسری بڑی کاروائی بلوچستان میں کی گئی وہ کلات شہر کے قریب ایک ہوتل اور گھر پر حملے کے علاوہ جو دیشتگرد ہیں انہوں نے لیویز فورس کے ایک تھانے پر بھی حملے کیے گزشتہ شب کلات کے ایس ایس پی جو دوستین دستی نے ان حملوں میں اسسسٹن کمیشنر کلات افتاب لاسی کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی تام ان کی حالت کہا جا رہا ہے کہ خطرے سے باہر ہے اسی طرح سے کلات میں ہی لیویز فورس کے تھانے پر بھی حملہ کیا گیا اور ایک قبائلی شخصیت کے گھر اور ہوتل پر بھی حملے کیے گئے کلات ہسپتال کے ایک الکار نے یہ بتایا کہ گزشتہ شب ہونے والے حملوں کے حوالے سے مجموعی طور پر گیارہ افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئیں جن میں سے لیویز فورس کے چار اور پولیس کے ایک الکار کی لاش شامل ہے ان حملوں میں چھے افراد زخمی بھی ہوئے ادھر کلات سے متصل زیلہ مستونگ میں کھڑ کچھا میں لیویز فورس کے تھانے پر حملہ کیا گیا مستونگ میں لیویز فورس کے الکار نے بتایا کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں کلات اور مستونگ میں کوئیٹا اور کراچی ہائیوے پر مسلح افراد کی موجودگی اور ان حملوں کی وجہ سے ٹریفک کئی گھنٹوں تک معتل رہی تام سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح دس بجے ہائیوے پر ٹریفک بحال کر دی گئی مستونگ کوئیٹا سے پچاس کلومیٹر جبکہ کلات ایک سو پچاس کلومیٹر جنوب میں واقع ہے ان علاقوں کی آبادی مختلف بلوچوں پر مشتمل ہے زلہ کچھی کے علاقے بولان سے بھی چھے افراد کی لاشیں برامت کی گئی ہیں کچھی پولیس کے سربراہ دوست محمد بکٹی نے فون پر بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے ریلوے کے ایک پل کو دھماکہ خیز مواد سے بھی نقصان پہنچایا تھا انہوں نے بتایا کہ ان افراد کی لاشیں اس متاثرہ پل کے قریب پھینکی گئی تھی جن میں سے دو ابھی تک پل کے ملبے میں پھسی ہوئی ہیں جبکہ چار لاشوں کو نکال کر شناخت کے لیے کوئیٹا ملتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح سے گزشتہ شب زلہ لس بیلا میں بھی ایف سی کے ایک کیمپر حملہ ہوا ہے سرکاری حقام نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رات گئے تک سیکیورٹی فورسز اور حملہ آفدوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا لیکن تحال سرکاری سطح پر کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی تاہم سرکاری حقام نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں حملہ آور مارے گئے کل ادم جو بلوچستان لیبریشن آرمی کا کہنا ہے کہ فوجی کیمپر ہونے والے حملے میں مجید برگیٹ کے دو خودکش بمباروں نے حصہ لیا جس میں سے ایک خاتون بھی شامل تھی ادھر زلہ گوادر میں جیونی کے علاقے میں جو پولیس ٹیشن پر گزشتہ شب مسلح افراد نے حملہ کیا مکران پولیس کے ایک سینئر پولیس حلکار نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ آوروں نے تھانے کے باہر تین گاڑیوں کو نظر آتش کیا جن میں سے دو پولیس کی تھی جبکہ تیسری گاڑی ایک مقدمے کے حوالے سے ایک تحویل میں لی گئی تھی پولیس حلکار نے بتایا کہ حملہ آور اور تھانے سے پولیس حلکاروں کا اصلہ بھی لے گئے ہیں ان حملوں کے علاوہ کوئٹہ مستونگ سبی پنجگور تربت اور بعض دیگر شہروں میں بھی بم دھماکوں کے واقعات پیش آنے کی اطلاعات ہیں تو دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو ایس یوزول وزریعظم کی طرف سے اور جو صدر ہیں اور جو باقی سیاسی قیادت ہے ان کی طرف سے مزمتی بیان جاری کیے گئے ہیں لیکن نیشنلی یہ جو حملہ ہوا ہے یقینی طور پر غیر معمولی واقعہ ہے بلوچستان میں اوبیسلی ایک جو لو لیول انسرجنسی ہے وہاں پر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک دن میں دس ازلا میں حملے کرنا اور پھر اتنے بڑے پیوانے پر جو حلاکتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کافی ایک سیریس ایسکلیشن ہے اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں اب اس میں جو ایک فیکٹر ہے جہاں پر جو بات کرنا یہ بات ای تینک ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو دہشتگر تنظیمیں ہیں وہ تو کاروائیاں کر ہی رہی ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہیں اور یہ حیران کن بات نہیں ہوتی جو کسی بھی ملک کے جو اینمیز ایکسٹرنل ہوتے ہیں تو جو انٹرنل فورٹ لائنز ہیں ان کا وہ ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہاں کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نئی جو پروکسی جنگ ہے اس کا یہ آغاز ہے جو انٹینسٹی ہے اور اس کی وجہ میں کیوں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر حالیہ مہینوں کے اندر وہاں پر خاص کر کے جو بھارتی فوجی ہیں اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے خلاف حملوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے تقریباً دو درجن کے قریب جو سیکیورٹی فورسز ہیں بھارت کے جو ان کی فوجی اہلکار ہیں وہ حالیہ چند مہینوں میں خاص کر کے جمہو کے علاقے میں جو ادروائی سمجھا جاتا تھا کہ بڑا پرامن ہے کیونکہ بیشتر جو کانسنٹریشن رہی وائلنس کی وہ ویلی یعنی کہ کشمیر سری نگر وغیرہ میں رہی لیکن حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ جمہو میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں کئی جو فوجی بھارتی وہ مارے گئے اور اس نے ان دعویوں کی جو بھارت کرتا رہا کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات جو ہیں وہ معمول پر آ گئے ہیں اب جو بھارتی میڈیا بھی ہے اور جو ان کے ایلکار بھی ہیں وہ براہراس جا انڈریکٹلی جو اسکلیشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کا الزام پاکستان کو دیتے ہیں اب جو دو ملکوں کے درمیان عام طور پر جب یہ پروکسی لڑائی لڑی جاتی ہے پروکسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے سے نہیں بلکہ کسی خاص گروہ کو سپورٹ کر کے اپنے جو دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک کہاوت ہے نا کہ آپ اگر ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ہم آپ کو بھی تنگ کریں گے تو یہ این ممکن ہے کہ اگر جو بھارت سمجھتا ہے کہ شاید دو کے پاکستان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کیا ہے کہ ہمارا جو حالیہ وائلنس جمہو ان کشمیر میں دیکھا گیا ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان جو پولٹیکل مورل سپورٹ دیتا ہے کشمیریوں کو لیکن اس طرح کے جو وائلنس ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا اور پاکستان سمجھتا ہے کہ مقبوزہ کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس جو موومنٹ ہے وہ جاری ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بھارت کا جو موقف ہے یا ان کی انٹلیجنس ایجنسیز ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو دوبارہ وائلنس بڑھ رہا ہے مقبوزہ کشمیر کے اندر اس کے پیچھے کہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہیں تو پھر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جو پاکستان کے اندر ان کو وہ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ یہ جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچی سو چھبیس اگست کی درمیانی شب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بلوچ جو لیبریشن آرمی ہے جو دہشتگرد گروہ ہے اس نے حملے کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے ایک جواب ہو پاکستان کو اور پاکستان کے لیے پیغام ہو کہ اگر آپ مقبوضہ کشویر کے اندر گڑھ بڑھ کریں گے تو پھر ہم اس کا بدلہ آپ سے بلوچستان میں جا کر کے لیں گے تو اس لیے یہ جو ٹینشن ہے وہ اسکلیٹ ہو رہی ہے اور دوسرا جو مجید نامی مجید برگیڈ ہے یہ تو کلیرلی اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو چین کی سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر اس کو انڈرمائن کرنا ہے یہ مجید برگیڈ بنائی اسی لیے گئی تھی اس کا خاص مقصد ہی یہی ہے کہ جو چین کے انٹریسٹ ہیں پاکستان کے اندر خاص کر کے گوادر پورٹ ہو بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری ہو اور اس کو انڈرمائن کرنا ہے اور چین کے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کو انڈرمائن کرنا اس انویسمنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ نقصان پہنچانا اس کا نا صرف افکورس ایوری بڑی نوز کہ بھارت اس کا مخالف ہے ایوری بڑی نوز کہ ویسٹن کنٹریز امریکہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کے مخالف ہے تو یہاں پر جو کئی اس طرح کی جو ریجنل اور ایکسٹر ریجنل فورسز ہیں ان کے انٹریسٹ کنورج ہوتے ہیں کہ سما اور دی ایدر بلوچستان کے اندر ایک آپ کو ٹربل ملے تو اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں آئیسولیشن میں نہیں ہو رہے وہاں پر کچھ عرصہ پہلے بہت بڑے پیمانے پر ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی کاروائیاں یقینی طور پر یہ ایک پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھی ویک اپ کال بھی ہے اور اگر آپ پروکسی لڑائی کی بات کریں تو اس میں آئبیسلی پاکستان ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طریقے سے اچھے نہیں ہیں بھارت کے ساتھ یقینی طور پر آپ کو جو اپنی فورسز ہیں وہ ڈپلائے رکھنا ہوتی ہیں بے شک بھلے لائن آف کنٹرول کے اوپر اور اگر بلوچستان کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر اب یہ کاروائی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پاکستانی فوج وہاں پر ڈپلائے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو جو باقی آپ کے ریسورسز ہیں اگر خیبر پختون خواب ہیں جہاں پر جو دہشتگردی کے واقعات اکثر ہو رہے ہیں افغانستان بورڈر کے ساتھ وہاں پر بھی ایک چیلنج ہے تو ایسی سچویشن میں پھر آپ کی جو فوج ہے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ سٹریچ ہوتے ہیں تو آپ کو جو اپنے کچھ جو ریسورسز ہیں وہ ڈپلائے کرنے پڑیں گے بلوچستان میں اور یہاں پر یہی جو پرپس ہوتا ہے جو آپ کی اینمیز ہوتے ہیں وہ آپ کو سٹریچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کو جو نقصان نہ پہنچائے پائیں تو کلیرلی یہاں پر ایک ایشو انٹرنل پاکستان کا دیفنیٹلی بلوچستان کا اتنے عرصے سے چلی رہا ہے لیکن دیفنیٹلی اس کے اندر ایک جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے اس کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور ایم شور کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ تو یہ ایک ایکسکیوز ہے بٹ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں یہ صرف بھارت نہیں پاکستان بھی یہ کرتا رہا ہے جہاں پر اس کو موقع ملے گا کہ جہاں پر جو بھارت کے اندر جو انٹرنل سیچویشن اگر اس کو اس کی فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے تو دیفنیٹلی اس کو ایکسپلائٹ کرے گا بھارت جو ہے وہ بھی ایکسپلائٹ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے نائنٹین سیمٹی ون جو پاکستان دو لخت ہوا بنگلہ دیش بنا پاکستان کی اپنی کوتائیاں اپنی جگہ پر یہ بھی فیکٹ ہے کہ عوامی لیگ ہو یا مکتی بانی ہو یا مجیب الرحمان ہو اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا بھارت نے اس میں آبیسلی کہ پاکستان دو لخت ہو تو کیا ابھی بھارت کو تبدیل ہو گیا ہے اگر ان کو ایک موقع ملے گا اور ہوتا یہی ہے کیونکہ جو اگر ایک ملک کو یہ لگتا ہے بھارت کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ان کے لیے ایک پرابلم کر سکتا ہے تو کوئی بھی ملک شائع گا کہ اس ملک کے اندر ہی جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو اتنا کامپلیکیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ ہماری طرف نہ دیکھ سکیں تو اس لیے جو حالیہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وائلنس یا جو کچھ واقعات ہوئے دوبارہ سے وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کو بھارتی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تو یقینی طور پر یہ چیلنج کرتا ہے بھارت کے ان دعویوں کو کہ جی وہاں پر حالات معمول پر آ گئے ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ وہاں پر حالات خراب ہوں تو شاید اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے تو پاکستان کو سمجھانے کے لیے ان سے بدلہ لینے کے لیے کہ اگر آپ ہمیں یہاں پر تنگ کریں گے تو پھر ہم آپ کو بلوچستان میں یا باقی جگہوں پر آپ کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کھڑی کریں گے بلوچستان عام طور پر خبروں میں نہیں رہتا اس پر بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا لیکن یہ کلیرلی ایک الارمنگ سیچویشن ہے ایک طرف ہمیں کل ادم طریقے طالبان پاکستان جو باقی جوڑے جو دوسرے دہشتگرد گروہ ہیں ان کی وجہ سے ایک constant threat ہے اور اب بلوچستان میں اتنے بڑے پیمانے پر کاروائیاں ہونا یقینی طور پر ایک coordinated جو effort ہے اس کی پاکستان کو ضرورت ہے اس میں آپ کو operations بھی کرنا پڑیں گے اور جہاں پر جو سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنا ہے جو genuine sense of deprivation ہے احساس محرومی ہے بلوچستان کے عوام کی obviously وہ بھی effort کرنے کی ضرورت ہے but seriously ایک بڑی serious situation ہے اور جو already پاکستان کی اتنی کھمبیر صورتحال ہے وہ معاشی فرنٹ پر ہو اتنے جو challenges ہمیں درپیش ہیں تو یہ بلوچستان میں ایک دم سے violence کا اس طریقے سے بڑھنا یقینی طور پر پاکستان کی جو challenges ہیں ان میں نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ پاکستان کے لیے مزید جو مشکلات ہیں اس میں بھی وہ اضافہ کر سکتا ہے بارال آج کے وی لوگ سے اتنا ہی فلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ